دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں دو ایک ساتھ اپ ڈیٹس ایک اپ ڈیٹ تو چھوٹا سا امکا کی اوپر ہے لیکن جو دوسرا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ نے کسی بھی حال میں آج مس مت کیجئے گا وہ اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں رشیہ سے سمبندت آپ یہ کہہ دیں گے اس کے بعد کہ اس طرح کا کام تو بھارت نے یا اس طرح کا نرنے تو بھارت نے آج تک اسریل کے لیے بھی نہیں لیا اور کل ملا کر بھارت اس سمیں پورے موڑ میں ہے کہ دنیا میں ایک لوتا بھارتی ہے جو اتنی مجبوطی کے ساتھ رشیہ کے ساتھ کھاڑا ہوا ہے تو میرے حساب سے آپ کہیں سے بھی آپ مس تو نہیں کریں گے ویڈیو کو بس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو امکا کے لیے ایک چھوٹا سب ڈیٹ دے دوں اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو بتائی دیا تھا کہ امکا کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے ادھ گھاٹا نے اس کا کر دیا گیا اس کو بنانا شروع کر دیا گیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سی سی ایس سے ایک انتیم اور اوفیشل منجوری لینا اس کے لیے ضروری ہے یعنی جو پروٹوٹائپ بنے گا اس کے لیے جو خرج وغیرہ سرکار دے گی منجوری دے گی یہ ضروری ہوتا ہے تو ابھی تک لیا نہیں گیا تھا ویسے کوئی دکت والی بات نہیں ہے وہ تو جب مانگیں گے تب ہی دے دیا جائے گا تو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ہماری سنستاؤں نے سی سی ایس کے سامنے پرستاؤ رکھ دیا ہے اس کی منجوری کے لیے جلدی ہی سی سی ایس اس کو اپروف کر دے گی اس کے بعد میں اس کا فیبریکیشن وغیرہ شروع ہو جائے گا الٹیمیٹلی وہاں سے اوفیشل سرکار کی طرف سے ایک ہری جنڈی ملے گی وہ مل جائے گا تو کئی نہ کئی اس کے بعد امکا کی سپیڈ اور بڑے گی یہ بہت اچھی بات ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہماری سنستاؤں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جو 5.5 جنڈیشن کا ہمارا امکا ہوگا یہ دوسرے کسی بھی فائٹر یئر کراپٹ سے بھارت کی سینہ کے لیے بہت سستا پڑے گا یعنی ہم ہماری یئر فورس کے لیے اگر رشیا سے خریدتے یا امریکہ سے خریدتے تو اس کی دلنا میں ہمارا امکا کافی سستا اور ریزنیبل ریٹ پر مل جائے گا یہ اپڈیٹ نکل کر آیا ہے اس کی اوپر جو بھی ماننا ہو آپ نیچے کومنٹ کر کے ضرور گتائیے گا اب بات کر لیتے ہیں رشیا کی اب دوستو رشیا کی طرف سے جو اپڈیٹ نکل کر آیا ہے وہ جبر جست ہے جی ہاں آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ جانتے ہوں گے کہ امریکہ سہید پورے ویسٹرن ورلڈ نے رشیا کی نیچرل گیس اور پیٹرولیوم کی اوپر بھی پرتیبن لگا دیئے ہیں ایسی پرستیتی میں رشیا کی اکانومی بہت جب جز ڈاؤن چلی گئی ہے کبھی بھی وہ بینک کرپٹ ہو سکتے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں تو ایسی پرستیتی میں رشیا نے بھارت کی طرف ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور سمجھ لیجئے کہ دوستی کے لحاظ سے ہی اس نے بھارت سے مدد مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر بھارت اپنی ضرورت کا اوائل ہم سے خریدتا ہے تو ہم لوگ اس کو 25 سے 27% تک کا ڈسکونڈ دینے کے لیے تیار ہیں برابر جہاں تک کی بات آپ نے سنی ہوگی اب اس کے بعد ہی good news آئی ہے وہ سننے سے پہلے میں آپ کے کچھ questions کا انصر کر دوں جو کی اسی سنبندیت ہے آپ لوگ کہتے تھے کہ بھارت ابھی تک رشیا سے natural gas اور petrol وغیرہ کیوں نہیں خریدتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا سے ہم لوگ خریدتے ہیں لیکن دیروت کا کیول 2% ہی خریدتے ہیں اس کا قارن یہ ہے کہ رشیا کی جس بھو بھاگ میں یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں وہ کافی دوری پر ہیں آپ کو پتا ہوگا نا کہ رشیا بہت بڑا ہے جو ہمارا پلینٹ ہے پلوٹو اس پلوٹو کی چھتر فل سے بھی رشیا کا چھتر فل زیادہ بڑا ہے تو ایسی پرستیتی میں وہاں سے لے کر یہاں پر ٹرانسپورٹ کرنا ان سب چیزوں کا یہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں جیدہ تر سمیں سال کے برف جمی رہتی ہے راستہ کلیر نہیں ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو کر پانا پوسیبل نہیں ہوتا کیولے ایک ماتر راستہ ہے بلیک سی والا وہ بھی ادھکتر سمیں تک جام رہتا ہے تو ایسی پرستیتی میں بھارت ان سے نہیں خریدتا یعنی خریدتا تو ہے لیکن بہت کم اگر بھارت کی ٹوٹل ضرورتوں کو دیکھیں تو اس میں سے 85% تیل بھارت بھار سے خریدتا ہے یعنی کیول 15% ہی بھارت کے اندر ہے جس میں سے 60% حصہ اس 85 میں سے 60% حصہ ہم لوگ گلف کنٹری سے خریدتے ہیں ویسے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ رہشیا کی مدد کرنے کے لیے بھارت نے 16 بلین ڈالر رہشیا میں نویس کیا ہے یہی نیچرل گیس اور پیٹرولیوم کو لے کر لیکن سمجھتے میں نے آپ کو بتائی کہ ٹرانسپورٹنگ کافی مہنگی پڑ جاتی ہے اس لیے بھارت وہ اپنے لیے نہیں لاکر دوسرے دیشوں کو وہی کے وہی بیج دیتا ہے یعنی بھارت یہاں سے بزنس کرتا ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو وہ اپ ڈیٹ دے دوں جس کا انتظار آپ کافی سمجھ سے کر رہے ہیں تو ابھی 10 مارچ کے دن جو رشیا کے اوپردھان منتری ہیں یعنی ڈیپوٹی پرائم منسٹر ایلیکزنڈر نووک انہوں نے بات کی ہے بھارت کے پیٹرولیوم ایونٹ نیچرل گیس منسٹر حردی پوری جی سے اور یہاں پر آبیسلی انہوں نے وہی والا آفر بھارت کو دیا تھا کہ آپ ہم سے کروڈ آئل خرید دیئے اور دوستو اس کے بعد ایمپیکٹ پڑا ایک چوری بھارت کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے یعنی انڈین آئل کورپوریشن اس نے بہت بڑا آرڈر رشیا کو دے بھی دیا ہے کروڈ آئل کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی او سی نے رشیا سے 3 ملین بیرل آئل کی خرید لیے ہیں حالانکہ یہ آئل ہمیں ملنے میں ابھی تھوڑا سا سمیں اور لگے گا بتایا جا رہا ہے کہ ایک سے دیڑھ منت اس پر لگ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی پرائز کو لے کر بھی سارو جنیک ڈیٹا نہیں آیا ہے یعنی یہاں پر جو رشیا نے بولا تھا ہمیں 25 سے 27% ڈسکونڈ دینے کا کیا وہ ڈسکونڈ ہمیں ملا ہے اس بات کی فلال چرچہ نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں انشور ہو سکتے ہیں کہ ڈسکونڈ رشیا کی دوارہ بھارت کو دیا گیا ہے لیکن اب آپ یہاں پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چونکہ پرتیبن لگے ہوئے رشیا کے اوپر تو پھر بھارت پیمنٹ کرے گا کیسے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت پیمنٹ کرنے کے لیے وہی راستہ اپنائے گا جو کہ بھارت نے ایران کے ساتھ اپنائے تھا ایران کی اوپر بھی رشیا کے ساتھ بھی بھارت کرنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو آٹھ دس دن پہلے ایک ویڈیو بنا کر بتایا تھا کہ بھارت کا جو پیمنٹ سسٹم ہے اوپی آئی اور ساتھ ہی جو رشیا کا پیمنٹ سسٹم ہے یعنی میر ان دونوں کی بیچ بھی لنک وغیرہ ہو سکتے ہیں تو کئی نہ کئی ہم لوگ آپ سی لیندین کے جریعے اس رقم کو ایک دوسرے کو دے دیا کریں گے ویسے یہاں پر رشیا کی ایک گلتی ضرور آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں جو میں آپ کو ابھی آگے بتانے والا ہوں اور وہ یہ ہے کہ رشیا بھارت سے ایمپورٹ بہت کم کرتا ہے یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کوئی پانچ ایسی بستویں بتا دیجے جو کہ رشیا بھارت سے ایمپورٹ کرتا ہے تو میں شاید گناہ بھی نہیں پاؤں گا تو تھوڑی بہت دکت لیندین میں ہوگی ضرور مان لیجے کہ رشیا ہم سے چینی خریدتا تو ہم لوگ کروڈ آئل کے بدلے چینی دے دیتے یا اور کوئی چیز خریدتا بڑی ماترہ میں تو ہم لوگ یہاں پر ایڈجس کر لیتے لیکن چونکہ اب رشیا کچھ خریدتا ہی نہیں ہے بھارت سے زیادہ بڑی ماترہ میں اس لئے پیمنٹ میں تھوڑی سی دکت ضرور آئے گی لیکن جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم لوگ ہماری روپیز میں پیمنٹ کر پائیں گے تو ایسی پرستیتے میں سارا کام ہو جائے گا سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں رشیا کا کام ہو جائے گا رشیا کو فائدہ ہوگا یہی بھارتیوں کا گول ہونا چاہیے اور ہے اس پورے مدے پر آپ کا جھو بھی ماننا اور نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا